چلیے خبر اب راجدھانی دلی سے سامنے آ رہی ہے کانگرس کے خیمے سے ایک اچھی خبر اس وقت جو سامنے آ رہی ہے کہ کانگرس کے سینئر رہنما جمہو کشمیر کے سابق وزرعالہ گلام نبی آزاد کی راجہ سبا میں دوبارہ واپسی ہوگی اور ذرائع سے خبر اس وقت موصول ہو رہی ہے کہ اس بار تمیلناڈو سے جو سیٹیں کھالی ہیں وہاں سے ویکنسیز فل کرنے کی جو کوشش تھی وہاں سے راجہ سبا کے لیے اب گلام نبی آزاد نامزد ہو سکتے ہیں جی ہاں سینئر میمبر حال ہی میں ریٹائرمنٹ ہوئی تھی اور جمہو کشمیر کے جو چار میمبران تھے جن میں بھارتی جنتہ پارٹی تو نہیں تھی لیکن کانگرس ایک طرف اور دوسرے طرف جمہو صوبے سے حالکہ کشمیر وادی سے ویجی پی نہیں تھی لیکن جمہو سے ایک سیٹ سے جہاں پر شمشیر سنگھ مناس تھے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد جمہو کشمیر کی کوئی نمائنگی نہیں تھی لیکن جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والے گلام نبی آزاد کو اب راجہ سبا کے اندر ایک اور میمبر بنا کر کانگرس دوبارہ راجہ سبا رکن کے طور پر انہیں بھیج سکتے ہیں کیونکہ کانگرس خود مان رہی ہے کہ وہ اس وقت مضبوط لیڈر ہیں بہتر طریقے سے آواز رکھ سکتے ہیں اور لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے ان کا جو تجربہ تھا جو ایکسپیرینس تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب تک کارے کال انہیں گزارا ہے وہ بڑا ضروری بھی تو تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا بھی گزرا ہے اور جو ہمیں اس وقت ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ گلام نبی آزاد جو کہ تیرہاں پوست کو فل کیا جانا ہے الیکشن کمیشن جب کوویڈ نائنٹین کے بعد صورتحال تھوڑی بہتر ہوگی تو تیرہاں راجہ سبا رکھ میں تیرہاں جو ارکان ہیں بلکہ ان کی پوست کو جب فل کیا جائے گا جمہو کشمیر کی جگہ ان میں نہیں تھی لیکن جمہو کشمیر کی اس خاص شخصیت جو دلی کے اندر اس وقت ہیں لیکن جمہو کشمیر کی آواز وقتن فوقتن بلند کی ہے اور گلام نبی آزاد کو راجہ سبا کے لیے اب کانگرس کی طرف سے دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے کل ملا کر گلام نبی آزاد جو اس وقت بہتر سال کے ہیں اور لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے انہوں نے بڑے پیمانے پر کام کیا تیرہاں ایسی سیڈز ہیں جن کو فل کیا جانا ہے اور ان میں گلام نبی آزاد کا نام بھی ہو سکتا ہے بلکہ جو ہمارے کانگرس کے اندر ذراعہ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب بھی اس کی اجازت دیتا ہے چونکہ ڈی ایم کے کو پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے تمیل نادو کے اندر ایک سیڈ جو ہے وہ ریزرو رکھی جائے جو ہمارے کانگرس پارچی کے اندر ذراعہ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں تو اس لئے گلام نبی آزاد کا جو ہے نام اس پر مہر لگتی نظر آ رہی ہے ای ڈی ای ایم کے جو ایم پی ہیں مارچ کے مہینے میں ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بارہ سے تیرہ میمبران تھے جن کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہیں یعنی کچھ سیڈز جو ہیں وہ خالی ہوئی ہیں تو راجے سبا سیڈ کے لئے کانگرس کے پاس بھی موقع ہے تین سیڈ جو خالی ہیں گلام نبی آزاد کو اس بار راجے سبا کے اندر دوبارہ لانے کی تیاری کر لی گئی ہے جو ہمیں اندر سے خبر مل رہی ہے اور بڑی بات یہ کہ اب اس بار حالکہ وہ کسی دوسری ریاست سے آئیں گے تمیل ناڈو سے ان کو اس بار نمائنگی کا موقع دیا جائے گا مگر یہ اچھی بات جمہو کشمیر کے شہریوں کے لئے بھی اور ساتھ ہی ساتھ کانگرس جس طرح سے ان کے وسی تجربے کا فائدہ اٹھا رہی ہے وہ شاید پارٹی کے لئے ریوائیول کے لئے بھی کافی حد تک گوھر بہترین ثابت ہو سکتا ہے جس طرح سے کانگرس کی جانت سے جو باتیں کی جا رہی ہیں جب گلام نے بھی آزاد ریٹائر ہوئے تھے راجے سباہ سے اس کے بعد ہی جمہو کے اندر جس طرح سے بیان کو لے کر کافی ہنگام آ رہا ہوئی تھی اس کے بعد ہی کانگرس گلام نے بھی آزاد اور کانگرس کانگرس کے درمیان لگتار اس میں کہیں نہ کہیں دوری نظر آ رہی تھی اور اب جو مانا جاتا ہے کہ تاملناڈو کے لئے راجے سباہ منبر کے طور پر انہیں نامزد کیا جا سکتا ہے